اسلام علیکم اور شکریہ 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 یا آپ یوگرٹ لے سکتے ہیں اور یہاں پر میں اس میں ڈال رہی ہوں میانیز پھر میں اس میں ڈال دوں گی کوریانڈر یا پارسلی نمک چلا جائے گا اس کے اندر گارلک پاورڈر یا پیسٹ ڈال دیجے تھوڑا سا بلیک پیپر ڈال دیجے اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں لیکن اس سے پہلے آپ نے لیمن جوس ڈالنا ہے اور وینگر بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو آپ کسی سوس والی بوٹل میں ڈال دیجے ی یا آپ اس کو زیپ لاک پیگ میں اس طرح سے ڈال دیجے کیونکہ آخر میں ہمیں بلکل وہی ہلال گائی سپلیٹر کی طرح اس کے اوپر سے ہم ڈریزل کریں گے سوس تو وہ بلکل اوثنٹک لک دے گی اب ہم اس کی ریڈ سوس پنائیں گے جو کہ بہت زیادہ مرچی والی ہوتی ہے تو دیکھ کے اس کو ڈال لیے گا ایک بلینڈر میں میں نے ڈال دیا ہے اپنی سوکڈ چلیز اور آپ اس میں بٹن ریڈ چلیز بھی لے سکتے ہیں نمک ڈال دی ہے میں نے یہاں پر گارلک پاوڈر ڈال دیں یا پیس ڈال دیں اور لیمن جوز ڈال دیں بہت سارا آپ وینگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کو بلینڈ کریے اور اس کو بھی ایک سوس کی بوٹل میں نکال لیجے یا آپ اس کو اس طریقے سے زیپ لاک باگ میں نکال سکتے ہیں اب یہ جو مارنیشن ہے یہ آپ چکن شوارما بھی آپ اس سے بنا سکتے ہیں میں نے یہاں چکن بھونلس دیا ہے آپ تھائی کی پیس بھی لے سکتے ہیں بریسٹ پیس بھی لے سکتے ہیں میں نے اس میں ڈالا ہے ی لوگرٹ گارلک پاوڈر ڈالیں یا پیس ڈالیں کیومن پاوڈر ڈالیں جو زیرہ پاوڈر ہوتا ہے نمک اوریگانو آم ڈالیں گے لیمن جوس ڈالیں گے اور اس میں بلیک پیپر جائے گا اچھے سائی چیزوں کو مکس کریں گے اور آپ اس کو مارینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اٹلیس ہاف ان آر یا وناور کے لیے اور اگر آپ اس کو اوورنائٹ چھوڑتے ہیں تو بیسٹ ہو جائے گا یہاں پر این کے ساتھ ایک اورنج رائز سرف ہوت اور اوئل تھوڑا سا ہوت جائے گا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کچھ لونگیں اور دار چینی اس کو اپنے ہلکا سا اوئل میں انفیوز دیں گے اس کے سمیل کو اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے پیاس چوپ ہوئی ہی اب ان پیازوں کو ہم نے براون نہیں کرنا ہے جو اثنٹک ریسپی اس میں یہی ہے کہ آپ پیاس براون نہیں کریں گے اس کو ہلکا سا ٹرانسلوسنٹ کریں گے تو جیسے ہی یہ ہلکا ہلکا سا ٹرانسلوسنٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو آپ اس میں جو ہے وہ باسمت رائس کا استعمال کریں گے آدھے گھنٹے کے لیے میں نے بھگو دیا تھا چاولوں کو اور اچھے سے دھو کے بھگو کے آپ اس میں پھر چاول ڈال دی جائے گا تو بیسکل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اید کی ٹیبل پہ آپ رائس سالیڈ اور چکن اس طرح سے سپریٹ کر کے رکھ دی جائے لوگ اپنے حصاف سے پلیٹر بنائیں گے اور یہ بہت ہی ڈلشیس اور مزی کی بندی اور بڑا ہی ڈفرنٹ اس کا لک ہوتا ہے تو لوگ بڑے سپرائز ہوں گے کہ بڑا ڈفر پھرات یا چکن کیوب تھوڑی سی ہلدی تھوڑا سا زیرہ پاورڈر اور اس کے بعد آپ کا چلا جائے گا نمک تین کپ چاول میں نے لیا ہے تو تین ٹی سپون میں اس میں نمک کا ڈالوں گی ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کروں گی اس سے پہلے میں تھوڑا سا اورنج کلر ڈال رہی ہوں آپ کو ڈالنا آپ ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے آپ نہ ڈالیں کوئی بات نہیں لیکن اس کے جو ریل جو رائس ہوتے ہیں جو بنتے ہیں ہلال گائس کے تو اس میں انہوں نے اچھا خاص کلر ڈالا ہوتا ہے جو اورنج لوگ دیتا ہے اس کو چاولوں کو بہت پیارا پیارا سا ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیجئے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کس طرح سے چاول بناتی ہوں میری فنگر کا ون پور جو ہے وہ بھیگا ہوتا ہے مطلب فنگر کی ٹپ جو ہے وہ چاولوں کو ٹچ ہونی چاہیے اور ایک پور تک پانی آنا چاہیے پھر آپ دیز رکھ کر دیں گے چولا اس وقت تک جب تک کہ اس طرح سے پانی اور چاول کا لیبل سیمنا ہو جائے پھر آپ میڈیا رکھے جب اس طرح کی شکل ہو جائے گی تو آپ کے چاول بلکل ریڈی ہیں کھیلے کھیلے مزدار ان میں سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی اور ہمارا روزہ تھا تو بس پورا گھر بہت سپردست سمیل کر رہا تھا اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہم چکن کو کیسے بنائیں گے تو میں نے یہاں پر ایک اس طرح پان لے لیا تھا آپ گرل پان بھی لے سکتے ہیں نارمل پان بھی لے سکتے ہیں یہاں پر بس میں اب اپنے چکن کے اس پیسز کو ڈال دوں گی اور کک کروں گی تھائی کے پیسز تھوڑا سے زیادہ ٹائم لیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں آپ نے بریس پیس یا تھائی پیس کو اوور کک نہیں کرنا وہ بلکل ڈرائی ہو جاتے ہیں ون سائیڈ آپ کلر دیں گے اٹلیس 5 ڈو 7 منٹ اس کے بعد آپ فلپ کر دیں گے یہ ہلکی آنچ میں کک ہو رہے ہیں بہت زیادہ ہائی فلیم پہ کک نہیں ہو رہے ہیں اور آپ اس طریقے سے اس کو آرام آرام سے کک کرتے رہے گا اس کا سارے جوس جو نکل رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جلائیں نہیں کیونکہ آخر میں ہم نے اس کو انھی جوسز میں کلر دینا ہے اور کرسپی کرنا ہے چکن کو آپ دیکھیں گے آگے کیسے آپ سیم ریسپی بیف میں بھی بنا سکتے ہیں بس آپ کو بیف کے بھی اسی طریقے سے بونلیس لینا پڑے گا اور آپ کو اسی طریقے سے بنانا پڑے گا اب آپ چاہیں اس کو کٹنگ بوٹ پہ نکال کے اس طرح سے کٹ کر لیں میں اسی میں کٹ کر رہی تھی آپ اس کو بس اس طریقے سے سلائسز کر لیں گے ہم اس وجہ سے کریں اس کے سلائسز کیونکہ ہمیں اس کی اب سارے سائیڈز جو ہیں وہ مزدار کرسپی کرسپی سے چاہیے ہیں اب آپ دیکھیں گا میں کیا بول رہی ہوں دیکھ رہے ہیں آپ جوسز کوئی بھی جلے نہیں ہیں کیونکہ اس کو بہت ہی لو فلیم پہ کک کیا گیا ہے اور چکن بھی بہت جوسی اور ٹینڈر ہو رہی ہے اس طریقے سے میرا مقصد ہے ان کو کرسپی اور یامی ڈیلیشس بنا کے فرائے کرنے کا یہ والا پارٹ بھی اب بہت ہی ہلکی آج پہ کریں گا یہ دیکھیں آخر میں جب اس طریقے کی اس کی شکل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل ریڈی ہے ساری سائیڈز جو ہیں وہ کرسپ اپ ہو چکی ہیں میں آپ کو اس طریقے سے کلوز اپ دکھا رہی ہوں یہ بہت ڈیلیشس لگتی ہے آپ اس کا شوارما بھی بنا سکتے ہیں پرفیکٹ پرفیکٹ ریسپی ہے شوارما چکن کے لیے اب یہاں پر ہم پلیٹر میں رکھیں گے اپنی پیٹا بریٹس بھی تو آپ اس کو رکھ دیچے چکن کے اوپر جب چکن کو کھو جائے تو ساری جو جوس ہے چکن کا وہ اس روٹی کے اوپر لگ جائے گا پھر ہم اس کا جائرو بنائیں گے جائرو سینوچ بہت مزے کا ہوتا ہے یہ گریگ ڈش ہے بہت ہی ڈیلیشس بنتی ہے اور بہت مزے کی لگتی ہے کھانے میں اب دیکھتے ہیں ہم اس کو پلیٹ کیسے کرنا ہے ایک سائیڈ پہ ہم نے اورنج رائس رکھ دینا ہے یہ بالکل میں آپ کو اس طرح پلیٹ کر کے دکھا رہی ہوں جیسے ہلال گائز کرتے ہیں آپ نے اورنج رائس رکھ دی ہے پھر آپ نے تھوڑی سی ٹومیٹوز کاٹنا ہے میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے پھر آپ نے اس میں رکھ دینا ہے آئیس برک لیٹس یا آپ کیابیج بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ایک سائیڈ پہ آپ نے یہ مزتار چکن رکھ دینی ہے بہت ہی جوسی اور ڈیلیشس اور پھر اوپر سے ڈریزل کر دیں گے ہم وائٹ ساس جو کہ کافی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں کھانا اور پھر اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ بہت زیادہ ہوت ہے تو اس کو دیکھ کر ڈالیے گا اور ہمارا مزتار پلیٹر بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ ساری چیزوں کو اگر آپ الگ الگ رکھ دیں گے ٹیبل کے اوپر لوگ خود سے اسیمبل کریں گے تو یہ بہت ہی ڈیلیشس اور مزے کی چیز بن جائے گی جو کہ نارمل کھانوں سے تھوڑی ڈیفرنٹ اور ہٹکے ہوگی اب ہم بنا دیتے ہیں یہاں پہ جائرو سب سے پہلے میں نے اس پیٹر بریٹ کو لے لیا ہے جو میں نے چکن کے اوپر کک کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں دونوں سوسس ڈال دی ہیں چکن ڈال دی ہے اور میں نے اس میں دال دوں گی ٹومیٹوز اور پھر میں اس میں ڈال دوں گی آئیس برگ لیٹس اس کا بنا دیجئے رول اور اس کو انجوئے کریے اتنا ہولسوم میل ہے یہ تو آپ دونوں چیزیں اس طرح سے سرف کر سکتے ہیں ایک چکن بنائیے اور دو طریقے ساپ اس کو سرف کر سکتے ہیں آپ نے پیٹر بریٹ سائیڈ میں ٹوسٹ کر کے بھی رکھ دینی ہے اپنی ٹیبل پہ اید کی ٹیبل پہ رائز بنا کے رکھ دیں چکن ڈالگ سے رکھ دیں چکن ڈالگ سے رکھ دیں اور سالیڈ رکھ دیں اور لوگ اپنے حساب سے اپنی زبردست پلیٹ بنائیں گے آپ کو بہت مزا ہے گا یہ سرف کر کے اور لوگوں سے بہت تاریفیں ملیں گی اس کو بنا کے فیڈبیک دینا مات پھولیے گا thank you so much for watching please like share and subscribe to my channel you can follow me on instagram and on facebook اللہ حافظ